محترمہ زہرہ ودود بات کر لیں پھر جو ہے وہ شاہ صاحب کر لیں شکریہ سپیکر صاحب آپ کو عدد وقت تو نہیں لیں گے لیکن ایک جو مسئلہ آج کل پاکستان میں ہمارے اس میں آیا ہے وہ سب کو جانتے ہیں اور وہ ہے سٹورنز کا مسئلہ جہاں پہ ہمارے ساتھ صاحب نے اور شاہدہ صاحب نے ذکر کیا ہے لیکن ہم کریں گے میڈیکل سٹورنز کا مسئلہ جو آج کل آیا ہے جو ام ڈی کیٹ کا امتحان دینا چاہتے ہیں اس کا پرابلم یہ ہے سپیکر صاحب کہ یہ بچے جس ڈپریشن کے آج کل میں فسے ہوئے ہیں کہ اس امتحان کو دینے میں میرے خیال میں وہ اس کو نہیں کامیاب ہو سکیں گے پرابلم یہ ہوا ہے سپیکر صاحب کہ ابھی تک جو ہے وہ نیشنل لیول پہ سلیویس ہوتا تھا اور وہ بچوں کے امتحان تھا جس کو چینج کر کے اب پروبنشل لیول پہ آپ لے کر کے آ گئے ہیں اور وہ بھی انیورسٹیس کو انہوں نے دے دیا یہ سارا کچھ چینج آ گیا ہے اب بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ جب سلیویس چینج ہو جاتا ہے اور وہ بھی میڈیکل کا تو آپ سوچیں کہ میڈیکل کے امتحان اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس کو مشکل سے مشکل ترین کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جب آئندہ ڈاکٹر بنیں گے تو انسان کی زندگی ان کے ہاتھ میں ہوگی ہم ان کو اتنی آسانی سے تو نہیں کر سکتے ہیں نا اور یہ بچے سپیکر صاحب یہ ہماری بچے ہیں میرے اور آپ کے بچے یہ پاکستان کے بچے ہیں اگر ہم ان کو جس ڈپریشن میں دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک بات بتائیں کہ آج صبح مجھے خبر ملی تھی کہ ایک بچے نے خودکشی کی اللہ کا شکر ہے کہ آخر میں شاید ڈاکٹر نے ان کو ماں باپ اب جس مشکل سے گزر رہے ہیں اور صرف یہ ایک بچے کی نہیں میرے پاس کتنے ماں باپ کا میسیجز آیا ہے کہ کچھ کریں یہ صرف اور صرف دو ہفتہ مانگ رہے ہیں کہ دو ہفتے آپ آگے کر دیں اس کو امتحان کو کیونکہ پچھلے سال بھی سپیکر صاحب 27 نومبر کو امتحان ہوا تھا اب یہ تیرہ کو کر رہے ہیں حالات ملک کے آپ کے سامنے ہیں سارے روڈ بند ہیں سڑکے بند ہیں ہر دن کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ یہاں ہو رہا ہے یہ بچے سنڈر جانے میں ان کو کتنی پرابلمز ہوگی بہت دکھ ہوتا ہے سپیکر صاحب کیونکہ جب بچے مجھ سے رجوع کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میرے بچے ہیں اور ظاہر ہے اگر میرے بچے ہوتے تو ہم بھی اسی طرح سے پریشان ہو رہے ہوتے جیسے آج ماں باپ ہیں آپ بھی ہیں سپیکر صاحب آپ کے بھی بچے ہیں میری بھی بچے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہے یہ پیسے جمع کر کے چھ ہزار روپے ہیں ان کو صرف فیز دینی پڑھئے اس ایم ڈی کیٹ کے لئے اگر یہ پیسے کس طرح سے جمع کرتے ہوں گے ماں باپ کہاں سے یہ کرتے ہیں سیلاب آیا بھائے بکسن کے گم ہو چکی ہیں سیلاب میں نکل گئی ہیں اس کے باوجود یہ بچے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈپریشن اور اسٹریس میں آ جائیں گے سپیکر صاحب تو یہ امتحان نہیں دے سکیں گے یہ نہیں پاس ہو سکیں گے یہ جو پیسے ماں باپ نے پونجی پونجی جمع کر کے ان بچوں کو امتحان کی تیاری کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ بچے آئندہ ڈاکٹر بنیں گے تو ان کے بھی حالات بدلیں گے مگر یہ کیسے ہوگا سپیکر صاحب کیا یہ ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے تو میری آپ سے التجائے کہ پریز مہربانی کر کے آپ ہمارے چیئرمن سٹیننی کمیٹی ہیلتھ ہیں ہمارے منسٹر صاحب ہیں قادر پٹیل صاحب پی ایم سی کے پریسیڈنٹ ہیں ان لوگوں سے یہ بات کہی جائے کہ صرف دو ہفتہ دو ہفتہ آگے کر دیں تاکہ یہ بچے اپنی تیاری مکمل کر سکیں اور پھر سکون کے ساتھ امتحان دیں اور اس میں ان کو کوئی پرابلم نہیں آئے بہت شکریہ